حکومت نے منی بجٹ سے پہلے پیٹرولیوں مسنوہات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا پیٹرول 22 روپے 20 پیسے مہنگا فی لیٹر قیمت 272 روپے ہو گئی ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 17 روپے 20 پیسے بڑھا دی گئی مٹی کے تیل کی قیمت میں بھی 12 روپے 90 پیسے اضافہ اطلاق فوری طور پر ہوگا جی ایس ٹی کی چھرک کو سترہ فیصد سے بڑھا کر اٹھارہ فیصد کیا جا رہا ہے آئی ایم ایف سے قرض بحالی کے لیے ٹیکسوں کی بھرمار مہنگائی کی نئی تلوار حکومت نے سپلیمنٹری پنانس بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیا عوام کو کڑوے گھوٹ پینے ہوں گے لکشری آئیٹمز پر جی ایس ٹی پچیس فیصد جنرل آئیٹمز پر اٹھارہ فیصد کرنے کی تجویز سیمنٹ، سگریٹ، سافٹ رنگز، خردری تیل، بسکٹ، جیم، جیلی، نوڈلز اور چوکلٹ پر اضافی ٹیکس لگے گا چینی پر بھی جی ایس ٹی میں ایک فیصد اضافہ وزیر خزانہ اسحافٹار کہتے ہیں آئی ایم ایف سے رابطے میں ہیں پیر تقبل منظور کروالیں گے شادی کی تقریبات نہیں ہوں گی آسان زمنی بجٹ میں شادی ہالز پر دس فیصد ایڈوانس ٹیکس لگانے کا فیصلہ شہریوں کو پانچ سے پچاس ہزار روپے اضافی دینا ہوں گے فضائی ٹکٹس بھی مہنگے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی شراب بیس فیصد کی جائے گی پانچ سوٹ ڈالر سے مہنگے موبائل فونز پر پچیس فیصد جی ایس ٹی لگانے کی تجویز مینی بچٹ میں کھانے پینے کی بنیادی اشیاء پر اضافی ٹیکس نہیں لگے گا گندم چاول دودھ دال سبزی انڈے مرغی اور گوشت پر اضافی ٹیکس سے سس نہ ملے گا ریال اسٹیٹ یا پروپرٹی پر بھی نئے ٹیکس نہیں لگایا گیا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بجھر چالیس سرب روپے بڑھا دیا گیا ریجسٹر شہریوں کے لیے وظیفہ بڑھانے کا فیصلہ ایک میک اپ ہی تھا جو لڑکیوں کو شوک ہوتا تھا تو وہ بھی اتنا مہنگا ہو گیا بچائے لڑکیں آپ کدھر جائیں گی یہی درخواست کر سکتے گے پلیز لیڈیز پر تھوڑا رحم کھائیں زمنی مالیاتی بلکے وار خواتین کے لیے سجنا سورنا ہوگا دشوار سرخی پاورڈر کے دام بڑھیں گے فیشن کی دیوانی خواتین پریشان حکومت سے میک اپ پر ٹیکس نہ لگانے کی اپیل بچہ پارٹی کی ٹینشن بھی بڑھ گئی کہتے ہیں انکل ڈار چوکلیٹ پر نہ کریں وار انکل ڈار آپ چوکلیٹ مہنگی نہ کریں چوکلیٹ کے علاوہ کچھ اور مہنگا کر دیں چوکلیٹ مہنگی ہو جائے گی تو باکنڈ منی سے کرینا مشکل ہو جائے گا ایر سیاسی تبدیلی اس ملک میں لائی گئی کہ ملک دنیا کی جو چوبیس ہی معیشت بن چکا تھا وہ بیس بائیس میں گر کر دنیا کی سنتالیس ہی معیشت بن گیا ملک میں نیشنل اکرامی کے جنڈنے کی ضرورت ہے چارٹر آف ایکانومی سب کو دعوت دیتا ہوں آئیں ہم سب مل کر بیٹھیں ملک کے معاشی مستبل کے بارے میں ایک قومی سوچ اپنائیں ریاست کو سیاست پر فاقیت ہونی چاہیے میساقی معیشت ملک کی ضرورت ہے تمام جماعتیں مل کر معاشی خدخال تیہ کر لیں وزیر خزانہ اسحاق ٹار کا قومی اسمبلی میں خطاب کہا نون لیگ کے دور میں جی ڈی پی کے حجم میں 112 ارب کا اضافہ ہوا اسٹاک مارکٹ پھل پھول رہی تھی پاکستانی معیشت دنیا میں چوبیس میں نمبر پر تھی پھر غیر سیاسی تبدیلی لائی گئے معیشت سیتالیس میں نمبر پر آگئے معاشی تنظلی کی وجوہات جاننے کے لیے کمیشن تشکیل دیا چاہے حکومت قومی اسمبلی کے بعد سینٹ میں بھی منی بجٹ پیش کر دیا اسحاق دار کے بجٹ دستاویزات پیش کرنے کے دوران پی ٹی آئی کا اتجاد چیرمن سینٹ کے ڈائس کا گھیراو فائنانس بل کی کاپیاں بھی پھار دیں چیرمن سینٹ نے بل سفارشات کے لیے کمیٹی کے سپورت کر دیا حکومت کی کوشش ہے مجھے کرفتار کر کے نہ اہل کیا جائے جنرل پاجوا نے مان لیا کہ انہوں نے ریجیم چینج کی عمران خان کا سابق آرمی چیف پر فون ٹیپ کرنے کا بھی الزام کہا کسی آرمی چیف کی ملازمت میں توسی نہیں ہونی چاہیے چیرمن پی ٹی آئی نے منی بجٹ کو افام پر مزید بوجھ قرار دے دیا آداد و شمار بتاتے ہوئے زبان فسل گئے سیکڑوں کو عربوں میں بدل دیا کہا گھی ہمارے دور میں تین سو اسی روپے تھا موجودہ دور میں چھ سو ارب روپے کلو مل رہا ہے جو گھی ہے وہ تین سو اسی ارب تھا آج چھ سو ارب کیجی پہنچ گیا ہے چھ سو ارب کیجی پہنچ گیا ہے کوئی طاقتوار قانون سے اوپر نہیں میں طاقتوار اور کمزور کو ایک برابر کروں کبھی ایک قوم بڑی قوم نہیں بن سکتی جس میں رول اف راہ نہیں ہوتا جس میں طاقتوار اور کمزور ایک ہی طرح عدالت نہیں دیکھتی قانون کی حکمرانی عدلیہ کا اترام صرف زبانی کلامی عدالت بلائے تو پیش ہی نہیں ہوتے الیکشن کمیشن کے باہر ہنگمار آئی کیس میں آدم پیشی پر عمران خان کی زمانت خارج لاہور ہائی کورٹ کا پیش ہوئے بغیر حفاظتی زمانت دینے سے انکار عمران خان بار بار بلانے پر بھی پیش نہ ہوئے وکیل نے کہا عمران خان زخمی ہیں سیکیورٹی کے بھی مسائل ہیں جسٹس تاریخ سلیم نے کہا روز ٹی وی پر دیکھتا ہوں وہ ٹھیک ٹھاک نظر آتے ہیں عدالت آنے میں کیا مسئلہ ہے اگر سیکیورٹی کا معاملہ ہے تو اپنے گارڈ بھیجوا دیتے ہیں بیمار ہیں تو ایمبولنس پر آ جائیں سمات آج پھر ہوگی الیکشن کمیشن کا پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے انتخابات کی تاریخ سے متعلق عالی عدلیہ سے رہنمائی لینے کا فیصلہ شریول کا اعلان نہ کرنے پر لاہور ہائی کورٹ نے 23 فیبلری تک پیش رفت رپورٹ مانگ لی گوورنر پنجاب تاریخ دینے سے انکار کر چکے ہیں اسد عمر کہتے ہیں گوورنر اور الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ نہیں دیتے تو صدر تاریخ دیں گے حلقہ بندیوں سے متعلق ایمک ایم کے تحفظات دور کرنے کمیشن پاکستان پیپلز پارٹی کے وقت کی متحدہ رہنمائوں سے ملاقات بلدیاتی حلقہ بندیوں سے متعلق لیٹر دو روز میں جاری کرنے کی یقین دہانی مصطفہ کمال کہتے ہیں مطالبات نہ مانے گئے تو فوارہ چوک دور نہیں کراچی کے علاقے کریم آباد مینیچی اسپتال کی لفٹ میں حادثہ خاتون جا بہغ 27 سالہ خاتون کو بچی کی پیدائش کے بعد دوسری منزل پر منتقل کیا جا رہا تھا لفٹ اچانک اوپر چلی گئی خاتون سٹریچر سمیت گراؤن فلور پر جا گری اسپتال انتظامیہ نے واقعے کو حادثہ قرار دے دیا نوروے کے نائی وزیر خارجہ کا دفتر خارجہ کا دورہ سیکٹری خارجہ اسد مجیز سے ملاقات سرمایہ کاری موسمیاتی تبدیلی اور عالی تعلیم کے شعبوں میں تعبن بڑھانے پر باچیت معزز مہمان نے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سراؤلہ سے بھی ملاقات کی سانے حی پشاور پر افسوس کا اظہار کیا جرائم سے نمٹنے کے لیے بامی تابن پر اتمنان کا اظہار پی ایس ایل کے تیسرے میچ میں ملتان سلطانس کی چمپینز پرفارمنس کوئٹا گلاڈیئٹرز کو نو وکٹو سے ہرا کر آؤٹ کلاس کر دیا ملتان سلطانس کے احسان اللہ کی تباہ کن بولنگ کوئٹا گلاڈیئٹرز کی بیٹنگ لائن کے پرخشے اڑا دیئے صرف بارہ رنز زیکر پانچ شکار کیے ایک سو پچاس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سرفراز کا شکار کیا پانچ وکٹے لے کر پی ایس ایل کی تاریخ میں ساتھ میں بہترین بالنگ کا ریکارڈ بنا ڈالا ہم نے اس کو کلب ٹیم بنانی ہے کہ کوئی فرنچائز اچھی ٹیم بنانی ہے کہا ہے نہیں شاید بھئی ہم نے اس کو پروپر ٹیم میں نے کہا تو پیری دوستیاں یاریاں نہیں چلیں گی سی آر آؤٹ آف پوزیشنز بیسیکلی کلیریٹی نہیں ہے کہ کون کتنا کیپیبل ہے کس نے کہاں پہ کھیل لے کوئیٹا گلاڈھییٹرز کی بیٹنگ لائن ناکام کوئیٹا فیصلہ کرے پروفیشنل کرکٹ کھیل لی ہے یا کلپ کرکٹ سابق کپتان شاہدہ فریدی کا سرفراز 11 کو مشورہ نصبہ الحق نے بیٹنگ آرنے پر سوال اٹھا دیے کہا محمد نواز کے بعد حفیظ کو بھیجنے کی منطق سمجھ نہیں آئی پی ایس ایل کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن زور کا جوڑ میں سابق کپتانوں کے جاندار تفسریں لالا نے امام الحقی شادی کا ذکر بھی چھیڑ دیا ایسی بھائی کو ذمہ داریاں دینی تھی کہ امام کو جو ہے نا تھوڑا سی اس کی بوکنگ ہونا چاہیی ہے لگ رہا ہے کہ سیزن میں نا آپ کی شادی لالا کروا کے ہی چھوڑیں گے ہو جائے گے مجھے لگ رہا ہے کوئی ناکوئی کی مجھے لگ رہا ہے سیزن کے بیچ میں ہی نہ کروا دے ہو سکتا ہے بیسے ابھی تو میں جوان ہوں اکتالیس سالہ شوئب ملک نے خود کو جوکوئی چور شاروخ خان سے تشبیح دے دی پاکستان کی نمائندگی کے خواہشمند کہا عمر کی بحث اب ختم ہو جانی چاہیے جب ٹرکٹ سے بور ہو جاؤں گا تو ریٹائرمنٹ لے لوں گا آئی سی سی ومن ٹی ٹوینٹی وارل کپ آئی لنڈ کے خلاف پاکستانی اوپنر منیبہ علی کی شاندار سینچری ایت اٹھار نے تیتیس ٹرنس بنائے پاکستان کا آئی لنڈ کو جیت کے لیے ایک سوٹ شیاسٹ ٹرنس کا حدف